مالدار آدمی جو ہے صبح صبح یا تو وہ سخاوت کر کے دو فرشتوں کی دعا لیتا ہے اور دعائے برکت لیتا ہے یا پھر وہ کنجوسی کر کے دو فرشتوں کی بدعا لیتا ہے ہر مالدار آدمی ان دو حالتوں میں سے ایک کے ساتھ دو چار ہوتا ہے یا تو وہ دو فرشتوں کی دعا لیتا ہے یا بدعا لیتا ہے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاعت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مامی یومی یسبح العباد فیہ اللہ ملکان ینزیلان ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں فیقول احدوہما ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید عطا فرما ویقول الآخر اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منسکا تلفا دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے تو محترم ناظرین یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر چودہ سو بیالیس ہے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالدار کے اپنے اختیار میں ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر اپنا مال اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے اور فرشتوں کی دعا کا حق دار بنے دعا برکت کا حق دار بنے یا پھر کنجوسی کرے کسی حق دار کو اس کا مال نہ دے اور دو فرشتوں کی بد دعا کا حق دار بنے اللہ رب و رزت جو ہے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پارے فرامین پڑھنے اور ان سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی